مدر اقبال صاحب بہت شکریہ جی ایم ایر سر سر اچھا جی 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 میرا نام مدر اقبال ہے میں پی این این ٹیلی ویزن سے ہوں ٹو پارٹ میرا قویسٹن ہے آپ نے بجٹ اہداف کی ڈیکلائننگ کے حوالے سے جب وجوہات کا ذکر کیا کلائیمٹ چینج کا ذکر کیا کرونا کا ذکر کیا بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ایک شاید آپ بھول گئے ہیں آپ نے ہی سمجھتے کہ یہ جو اہداف ہمارے حاصل نہیں ہوئے اس میں ایک وجہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے نمبر ون اور یہ جو ابھی نظامی صاحب نے سوال کیا مساق کے حوالے سے تو کیا اب مساق کی زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی اور سر دوسرا میرا قویسٹن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دو سو سترہ پہ ڈالر آ گیا تھا اور آپ نے کہا پتہ نہیں کون سے خفیہ ہاتھ ہیں کہ جب میں امریکہ گیا تو واپسی پہ صورتحالی چینج ہو گئی سر الحمدللہ نو مہی کے ملزمان سامنے آگے ہیں تو کیا وجہ ہے سر یہ خفیہ ہاتھ جو ہیں آپ اب تک سامنے نہیں لاسکے تینکیو جناب آپ نے ماشاءاللہ پانچ سات سوال کٹھی کر دی ہے مدر صاحب دیکھیں بالکل پلٹیکل انسٹیبلیٹی کا اس میں بہت بڑا شیر ہے ہم گلیڈ کہ آپ نے یہ فلیک کیا اور یہ اس آرٹیکل میں بھی اس کا ذکر ہے جو چودہ پرسنٹ روپیٹ انڈر ویلیو ہے بلومبرگ کے انیس میں کے آرٹیکل میں یہ بھی ایک فیکٹر لکھا ہوگا انہوں نے ام گلیڈ کہ آپ نے اس کو اس کو مس کر گیا وہ پلٹیکل انسٹیبلیٹی is one of major problem in پاکستان وہ آپ کا جو لینڈر ہے وہ پہلے انتظار کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کونسی الیکشن کے وقت کیا ہوگا آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو بہت بڑا ہے